سو ہائے گائز میں بکاس دوپے فیر صاحب کے سمجھ ایک اصلی اور صحیح کہانی لے کر کے اور یہ کہانی ابھی میرے ساتھ پانچ بجے بیٹھتی ہے آج ڈیٹ کیا ہے دستاری آج میرے ساتھ یہ کہانی بیٹھتی بہت درد بھری تھی میں اپنے آفیس پہ گیا آفیس کا کام ختم کیا کام ختم کر کے نیچے آیا نیچے میرے آفیس کی بگل میں ایک گلہ ہے وہاں پہ گیا وہاں پہ جا کر کے کھڑا تھا اور تھوڑی دیر جا سے پانچ دس دس منٹ کی بات ہے دس منٹ بعد ایک بندہ آتا ہے روتے روتے اور آتا ہے اور گلے کے بگل میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ روتا یعنی کی بہت رو رہا تھا کانٹینیو رو ہی رہا تھا کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو گلے والے بھہیا نے پوچھا کی کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کیا دکت ہے تو انہوں نے بولا بھہیا میں فس چکا ہوں کر کے اور بہت تیج رونے لگے پھر میں گیا ان کے پاس میں چکتا کیا ہوا دکت کیا باتئیے تو انہوں نے بولا بھہیا میں بہت حس چکا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے میں بہت حس چکا ہوں تو میرے پیسان کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں نے کیا سوچا کہ میں ویڈیو دیکھا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا بہت سستی سستی ساڑیاں مل رہے ہیں یہاں پہ 35 روپے ساڑی کے سٹارٹنگ ہے اور بہت سستی سستی ساڑی تھی بھئیہ اور میں ساڑی کو آرڈر کر دیا آرڈر کیسے کیا کہ ساڑی ویڈیو دیکھا ویڈیو پہ میرا ویڈیو پہ نمبر آرہا تھا دکاندار کا ویڈیو پہ نمبر آرہا تھا اس نمبر پہ میں نے کال کیا بات کیا تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو سیمپل واتس اپ کے ذریعے آپ کو فوٹو بھیج دیتا ہوں آپ ڈیزائن کلر سب پسند کر لیجئے اور اس کے باد آپ پیمنٹ کر دیجئے ہم آپ کا آرڈر آپ کے ایڈریس پہ پہنچا دیں گے ان کو لگا کہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ پرائز کیا ہے تو سامنے سے آیا ریپلائی کہ پرائز کم سے کم پچیس ہزار کم پچیس ہزار کے نیچے ہم ڈیلیور نہیں کرتے ہیں نہیں مال دیتے ہیں تو پچیس ہزار تک کا آپ آرڈر کرو گے تو آپ کے ہاں ڈیلیوری ہو جائے گی اور جو آپ چوز کیے رہیں گے وہ آپ کو مال آپ کے ہاں پہنچ جائے گا تو اس بندے کو سستہ لگا کیونکہ اس کے جو پہچان والے تھے وہ یا تو آن لائن مانگوا رہے تھے آن لائن کا مطلب کے ویب سائیڈ یا اپلیکیسن سے مانگوا رہے تھے دوسرا جو ان کے آج پاس میں جو دینے والے ہوتے ہیں وہاں سے دکان سے جا کر کے لے کے آ رہے تھے تو ان کو مہنگا مل رہا تھا اور ان کو لگا کہ ہم کو ہم اگر ڈائریکٹ ویڈیو دیکھ کر کے ان سے مانگوا باتے ہیں ڈائیٹ سورس سے مال تو مجھے سستہ مل جائے گا یہ ہو سیاری میں انہوں نے آرڈر کر دیا اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا بھولے کہ بھائیہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تھا اور میں اپنے زمین کی جمین کا کاغج اپنے زمین کا کاغج جو میرے گاؤں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لے جا کر کے رکھا اور ان سے پچیس ہزار روپیاں لیا ہے کہ صاحب مجھے پچیس ہزار روپیاں کی ضرورت ہے اور میرا کاغج آپ رکھی ہے اور جب میں آپ کو پچیس ہزار دوں گا تو آپ سے میں اپنا کاغج لے لوں گا انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں نے زمین دار کو اپنے دے دیا کاغج اور ان سے پچیس ہزار روپیاں لے کر کے آیا ان کے اکاؤن میں لگا دیا ان کے اکاؤن میں لگا دیا پیسہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اس کے بعد ابھی پندرہ دن ہو گیا ہے پندرہ دن سے وہ بندہ فون نے اٹھا رہا ہے اور میسیج کر رہا ہوں تو میسیج کا کوئی ریپلائی نہیں آ رہا ہے میسیج سین تک نہیں کر پا رہا اور پندرہ دن سے میں پریشان ہونے کے بعد میں سورت آیا بھاڑا کرایا اپنے رشتہ داروں سے لے کر کے میں سورت آیا اور یہاں پہ آیا تو اس نے نمبر دیا تھا میں پہلی بار اس کو کال کیا تھا تو اس نے مجھے نمبر دیا تھا ایسا بولا کہ یہ دیکھئے میرے پاس میسیج ہے یہ نمبر مجھے دیا تھا آفیس کا ایڈرس اپنا بتا کر کے کہ یہاں پہ میری آفیس ہے اور یہاں پہ میں آیا تو یہاں پہ سٹری تالہ بند ہے اور کوئی آفیس نہیں ہے یہاں پہ سٹر بند ہے اور تالہ لگا ہوا ہے تو ہم نے بولا کہ اگر ایسا ہے تو پھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں آجو باجو والے سے پوچھتے ہیں اگل بگل کوئی ہوگا وہ بتائے گا تو اس نے فیشن بتایا تھا میں فیشن کا نام نہیں لوں گا تو اس نے جو فیشن بتایا تھا میں وہاں پہ پہنچا ہوں اور اس پہ پورا اچھے سے ایڈریس منسل کیا تھا سب کچھ میں وہاں پہ پہنچا پہنچ کر کے دیکھا تو وہاں پہ تو سب سے پہلے دکان کا بورڈ جو آپ نے فیشن لکھا ہے اس کا بورڈ ہونا سب سے ضروری ہے وہ بورڈ نہیں تھا تو ہم کو لگے کہ ہاں یہ فرود ہے مگر تبھی بھی پورا پتہ کرنے کے لئے اور اس کے دل کی سانتی کے لئے میں ان کے بھگل والے کے پاس گیا بھگل جو دکان تھی اس کے پاس گیا میں ان سے پوچھا کہ بھیا یہ دکان والے کب گئے کہاں گئے تو انہیں بولے کہ یہ تو چھ مہینے سے بند ہے دکان کوئی نہیں ہے کوئی بھاڑے پی لینے والا ہی نہیں آیا انہیں پوچھا کہ بھاڑے پی لینے والا نہیں آیا تو یہ ایڈریس جو ہے تو بولے کہ ہاں یہ ایڈریس ہے مگر ایڈریس تو آپ کا صحیح ہے مگر یہاں پہ کوئی ہے نہیں تو پھر ہم نے پوچھا کہ بھیا پھر ہم ان کو خود ہی بتانے لگے کہ بھیا ایسے ایسے ہیں بھائی ہیں میرے یہ آرڈر کر دیئے تھے یوپی سے چھاڑی اور پچھیس ہزار روپیاں ان کا چلا گیا ہے اپنا سامنے والا فون اٹھا رہا ہے نہ میسیج کا ریپلائی دے رہا ہے بہت پریسان ہے کچھ ہو تو آپ ہلپ کیجئے یا تو آپ جانتے ہو اس کو تو آپ بتائیے تو بولے کہ بھائی وہ جو اس کے دکان کے بھگل تھا وہ بولا بولے کہ بھائی یہاں پہ پرڑے پرڑے دس ویپاری گائب ہوتے ہیں بند کر کے فرار ہو جاتے ہیں پرڑے کے دس ویپاری آپ ڈھونڈے جاؤ گے نا تو کسی کو نہیں پہو گے ان کا نمبر خود کا نمبر بھی نہیں رہتا ہے جو ڈالے رہتے ہیں وہ کب بند کر دے کوئی فروسہ نہیں رہتا ہے نمبر یہ ہی ہونا چاہیے نا کیا آپ کے نام پہ ہو جیسے ادھار کار آپ کے نام پہ ہوتا ہے نمبر پہ ٹرو کولر پہ آئے نا وہ فیشن ڈال دیں گے ڈال کر کے آپ کو کوئی بھی فیشن ڈال دیا ڈال کر کے آپ کو دے دیا فون کے تو فیشن فیشن دیکھ رہا ہے فیشن ہے کی نہیں ہے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور بھائی صاحب یہ بھی بھیار والے تو ایسے ہی بے کب بنتے رہتے ہیں جب ایسا کہا تو مجھے برا لگا اور وہ بندہ وہ بندہ جو میرے ساتھ میں تھا وہ تو رونے ہی لگا پھر میں ان کو پکڑا ان کو سانت کروایا ان کو سانت کروا کر کے لے کے آیا اور نیچے سمجھایا ان کو سمجھا کر کے کھانا تک نہیں کھایا تھا وہ اس کو ناستہ کروایا میں ناستہ کروا کر کہ ان کو چھوڑا میں خولا کہ جائیے آپ گھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے تو یہ میسیج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہانی جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ایک میسیج ہے کہ آپ یوپی بیہار جہاں جہاں کے بھی لوگ ہیں ایسا ہی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کر کہ اگر آپ محال مانگواتے ہیں سمان مانگوانے کے چکڑ میں پڑھتے ہیں کہ سستیاں مل رہا ہے مجھے میں مانگوال ہوں تو یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہے آپ ویب سائٹ سے مانگوال لیجیے اپلیکیشن سے مانگوال لیجیے بہت اچھی چیز ہے آپ ایک بار کمپلین کر سکتے ہیں کیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ یہ سب ویب سائٹ اپلیکیشن جو ہوتا یہ سب انلیگل نہیں ہوتا ہے لیگل ہی ہوتا ہے اور یہ جو ویڈیو بنا کر کہ آپ کو ڈالتے ہیں دیتے ہیں یہ لیگل ہی نہیں ہوتا یہ پورا انلیگل ہوتا ہے پچیس ہزار روپیا اس بندے کا گیا سوچئے کہ وہ کتنے لوگ کا ایسے ہی پچیس پچیس پچاس پچاس لے کر کے بیٹھا ہوگا اور کہاں گیا کیا کیا کچھ بھی نہیں پتا ہے کمپلین تک وہ نہیں کر سکتا تھا آپ کمپلین یہاں پہ جائے تو کس کے نام پہ کرے جب دکان ہی بند ہے دکان چھ مہینے سے بند ہے آپ کس کے اوپر جا کر کے کمپلین کرے گا موبائل نمبر پہ موبائل نمبر تو کسی کے نام پہ بھی نکل جائے گا اب پریشان ہو گیا ہے وہ بندہ وہ چلا گیا یوپی کل صوبہ صاحب سے پہنچ بھی جائے گا اگر اب یہ سمجھ لیجئے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اونلائن ایپلیکیشن یا ویب سائٹ سے ہی مال مانگوائیے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کروانے کے لیے کیونکہ بہت لوگ پریشان ہو چکے ہیں میں دیکھ چکا ہوں اس کے لیے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی اب بس کرو گجرات میں گجراتی کو لوٹ رہے ہیں ہیں یہ لوگ ایسے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے لوگ کو ہی لوٹ رہے ہیں تو یوپی بی آر کے لوگ کو تو چھوڑ دیچے اس لیے سب سے بڑی چیز اپلیکیشن یا ویب سائٹ سے آپ مانگوائیے کھل کے مانگوائیے دوا کے مانگوائیے کوئی ٹنسر نہیں ہے آپ کو بھاو وہی ملے گا جو یہاں پہ آ کر کے آپ لے کے جاؤ گے ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے مگر یہ جو 30 روپے 35 روپے 80 روپے ساڑھی دکھاتے ہیں سب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب صرف آپ کا پیسہ چوچنے کے والا کام ہوتا ہے یہ سب بند کروائیے اور آپ سبھی لوگ مت لیجی ایسا مال اور آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ ویڈیو بنتی ہے ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں سب کچھ سمجھایا جاتا ہے ویسے ہی اس بار بھی سمجھایا جا رہا ہے اگر آپ سب کو کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے کمنٹ کیجئے میں ترنت ریپلائی کروں گا آپ کو اور آپ کو جو بھی پرابلم ہوگا اس کو سلیوشن نکال کر کر دوں گا اور زیادہ زیادہ ہو سکے تو بھائی شیئر کرو کیونکہ وہ بندہ پریسان ہو چکا ہے اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ دوسرا بندہ کوئی پریسان ہو میں لائک کرنے کے لئے آج تک اپنے ویڈیو پر کبھی نہیں بولا ہوں کہ کوئی لائک کرو یا کمنٹ کرو یا سیئر کرو مگر اس ویڈیو کے لئے میں بول رہا ہوں کہ کچھ مت کرو مگر سیئر جرور کرنا اس کو اتنا فہلاو یو پی بیہار ہر جگہ پہ ہے کہ ہر انسان کی آنکھیں کھولیں اور وہ سمجھیں کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے نہیں لینی چاہیے یہ سائز چیزیں نہیں کرنا چاہیے سائز سے کام اب وہ بندہ کتنا پریسان ہوگا آپ خود سوچ لیجئے جس کی جمین بھی چلی گئی پیسہ بھی چلا گیا تو بس یہ ہی بتانا چاہتا تھا اس لئے میں ویڈیو آج بنایا نہیں تو آج بناتا نہیں میں چلیے نمازکار آپ کا بھائی پھر کوئی دکت ہو کوئی پرابلم ہو کچھ بھی ضرورت ہوں تو مجھے کمنٹ کیجئے میں آپ سے بات کروں گا اور نمبر بھی دوں گا اور آپ سب کو کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے بتائیے گا میں جیتنا ہو سکے گا اتنا آپ کا کام کر کے دوں گا چلیے جائیں جائے والے بیقیز بے بائے